موسیقی 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 اور ابھی ہم لوگ سی سائی پہ پہنچ کے ہیں اور اتنا کوئی خاص رش بھی نہیں تھا ہم لوگ گئے تھے فرائیڈی والے دن تھرسٹے والے دن آئے کے سیادہ رش ہوتا ہے تو موسم بھی ٹھیک تھا الحمدللہ بیٹھنے لائک تھا ابھی تو آنکے چل کے تو رات کے ٹائم بھی بہر نہیں نکلا جائے گا اور سامنے بھی سارے ریسٹورنٹس وغیرہ یہاں پہ ہیں کافی اچھی جگہیں ہیں بنی ہوئی ہیں یہ یہاں پہ ہے بلیز پیزا اور پنگ بیری شیک شیک یہ سارے ریسٹورنٹس ابھی نئے بنے ہیں یہاں پہ پہلے کی ایف سی تھی تو ابھی چل کے دیکھتے ہیں آگے کیا سیچویشن ہے اور یہ والی جو سائدہ سمندر کی یہ ساف ستھ رہی ہے یہاں پہ کوئی پتھر وغیرہ نہیں ہے ورنہ کئی دفعہ ہم لوگ کے پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں ساری مٹی ہے بس پتھر وغیرہ کوئی نہیں ہے تو اس لئے ہم لوگ زیادہ رہی ہیں پہ آتے ہیں اور کافی زیادہ فیملیز آئی ہوئی تھی اور بچے بھی انجوائی کر رہے تھے اور جب ہم لوگ نہا نکلے گئے تو پانی ہم لوگ کو اتنا تھنڈا لگا تو جب نہاتے رہو تو تب تو ٹھیک لگتا ہے لیکن جب باہر نکلو تو سردی لگ رہی تھی تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی رات کرائیں موسم جو ہے وہ کافی اچھا ہے اور ہم لوگ کافی زیادہ انجوائی کر رہے تھے بلکل بھی دل نہیں کر رہا تھا ہم لوگ کا نکلنے کا تو یہاں پہ ہم لوگ اب نہا کے فارغ ہو گئے ہیں اور اب ساتھ لائے تھے تھوڑے فروٹس وغیرہ تو وہ کھا رہے ہیں اور میرا بیٹا جو ہے وہ بلکل بھی نہایا بتا نہیں کیا اس کو مسئلہ کیونکہ وہ زیادہ سی سائیڈ پہ آیا نہیں ہے کیونکہ کووڈ وغیرہ آ گیا تھا تو ہم لوگ پھر اتنا سی سائیڈ پہ آتے نہیں تھے تو اسی لئے اس کو بھی عادت نہیں ہے نہانے کی تو یہ اپنی نانوں کے پاس ہی بیٹھ کے یہاں پہ مٹی سے کھیل رہا تھا تو کافی زیادہ میں نے اس کو فورس کیا کہ آؤ نہیں پر نہیں آیا بلکل بھی اور ابھی ہو گیا ہے نیکس ڈے اور یہاں پہ میں پھیری ہوں اپنا لیمن وارٹر رات کے ٹائم ہم لوگ کافی زیادہ لیٹ ہو گیا تھا اور جب ہم لوگ گھر آئے تو اتنا زیادہ تھک گئے تھے اس ٹائم تو اتنا محسوس نہیں ہوا لیکن جب رات کو آگے لیٹے ہیں تب پتہ چلا تو ابھی یہاں پہ ہم لوگ کر رہے ہیں بریک فاسٹ اور یہ میں نکل بنائے تھے مسر میں وہ کھا رہی ہوں اور آج میں اپنے بیٹے کو کھلا رہی ہوں ایگ اور وہ بھی سکرامبل کر کے کیونکہ وہ فرائیڈ ایگ بلکل نہیں کھاتا تو سکرامبل کھا لیتا تو پھر میں اس کو اسی طرح سے بنا کے کھلا دیتی ہوں اور میں اپنی چائے پی رہی ہوں جو کہ سب سے پہلے مجھے چائے چاہیے ہوتی سب آؤٹ کے اور آج میں بنا رہی ہوں شملہ مرچ کیمہ اور اس کی شاید میں نے آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کی ہوئی ہے کافی مزیدار بنتا ہے مجھے کافی زیادہ پسند ہے لیکن میرے ہزبن کو اتنا پسند نہیں ہے ان کو شملہ مرچ نہیں پسند اتنی تو اسی لئے میں کافی جرسے بعد بنا رہی ہوں اور ان سے پہلے میں نے پوچھا کہ میں بنا لوں تو کھا تو وہ لیتے ہیں لیکن یہ بیل پیپر سے ان کی طبیعت تھوڑی خراب ہو جاتی ہے اور یہاں پہ کیمہ کو میں نے اچھی طرح سے بہن لیا اور میں کیمہ جو موٹا موٹا نہیں رکھتی مجھے اس طرح سے بلکل باریک باریک سا کیمہ جو اچھا لگتا ہے اور بلکل بھی اس میں چربی نہیں ہوتی چربی والا کیمہ مجھے بلکل بھی نہیں پسند اور اب یہاں پہ میں نے کیمہ اچھی طرح سے بہن لیا تھا اور اب اس میں میں نے ڈال دیا بیل پیپر اور بیس اس کو دم پہ رکھتیں گے اور بہت سمپل سی ریسیپی ہے فٹا وٹ سے بن جاتی ہے تو آج ہم لوگ کے گھر آ گیا ہے 5G پہلے ہم لوگ use کر رہے تھے 4G تو اس کا contract ختم ہو گیا ہے اور یہاں پہ آج کل ویسے بھی چل رہا ہے یہ 5G تو ہم لوگ کے فونز وغیرہ بھی 5G والے ہی ہیں تو اسی لئے ہم لوگوں نے یہ والا لیا ہے اور میرا بیٹا جو اس سے بلکل بھی صبر نہیں ہو رہا اس کو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے تو فٹا وٹ سے کھولو تو یہاں پہ unboxing ہو رہی ہے نیٹ کی اور یہ نیو راوٹر آیا ہے 5G کا اور کافی اچھا ہے یہ نوکیاں والوں نے لانچ کیا ہے تو ابھی چلا کے دیکھتے ہیں کہ کیسے سپیڈ ہے اس کی 5G کی اور جس بلکل میں ہم لوگ رہتے ہیں وہاں پہ نیٹ کا تھوڑا سا issue ہے signals وہاں پہ نہیں آتے اتنے تو اس لئے ہم لوگ کو جو نیٹ کی ڈائریکشن ہے وہ چینج کر کے رکھنی پڑتی ہے اور اس کا جو plug ہے وہ کافی زیادہ بڑا ہے تو یہ ہے جو پرانا راوٹر یہ ہواوی کا تھا اب اس میں سے ہم لوگ سے نکال کے تو دوسرے والے میں شفٹ کر دیں گے تو یہ والا جو نیٹ ہے بھی تو ہم لوگ use کر رہے ہیں الحمدللہ اچھا چل رہا ہے تو یہاں پہ میں اب آپ لوگوں سے چاہوں گے اجازت آپ لوگ رکھیں اپنا دھیان مجھے اور میری فیملی کو بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور میری ویڈیو کو بھی ضرور لائک کریں اللہ حافظ